شابان ایک مہینے کا نام ہے لیکن شابان کو شابان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے شاب کہتے ہیں متفرق ہو جانا بکھر جانا پھیل جانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سجدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں بہنوں بچوں بچوں شابان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت آتا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما تو ان دو مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بے کار کا نہیں ہے بے معنی نہیں ہے جس ہم کہتے ہیں چوائے وائے وائے روٹی شوٹی پانی وانی کھانا شانا تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے عربی میں ایسا نہیں ہے اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے شابان ایک مہینے کا نام ہے لیکن شابان کو شابان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے شاب کہتے ہیں متفرق ہو جانا بکھر جانا پھیل جانا تو اس میں عرب چونکہ سہرا ہے یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے یہ جزیرہ العرب جزیرہ نومہ اس کے تین طرف سمندر ہے ایک طرف خوشکی ہے جو اردن کے ساتھ شام کے ساتھ چاہ کے ملتی ہے اردن کے ساتھ اور تین طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریاء ایک دریاء نہیں اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے پانچ کنا بڑا ہے ایک دریاء نہیں اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے جزیرہ نومہ جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی ہیں وہ دھڑا دھڑ ہوتی ہیں لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوایں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں اللہ نے اس خطے کو لک کو دکھ سہرا بنایا آج بھی سہرا ہے بہت اربوالخالی ایک بٹا چار حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے اس کا نام ہی ہے چوتھائی خالی حصہ وہاں زندگی نشو نمائی نہیں پاسکتی تو عرب کی جو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے چند ایک شہر تھے جو آباد تھے باقی وہ ہر وقت وہاں پانی آئے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا پھر پانی ختم ہو گیا پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے پھر کسی اور جگہ پانی کیا سراغ ملا وہاں چلا گیا تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شابان میں یہ نکلتے تھے اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے وہاں پانی ہے پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا اور یہ موبائل تھے قانہ بدوش اور ان کی بستیاں ان کے شہر خیمے ہوتے تھے اور چونکہ یہ فطرت پر تھے کیونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسک کرے زمین شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بلکل ادھورہ کر کے رکھ دیا ہے ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی ستاروں کی مسکان مسکراہت نہیں دیکھی سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شوائیں نہیں دیکھی کرنیں نہیں دیکھی اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھیں اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ کا فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے کس نے بنایا ہے جب تم سہرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا چودویں کا چاند ہوتا ہے یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں یہ کس نے کھڑے کی ہے کیسے کھڑے ہو گئے اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی اس میں تم سفر کرتے ہو ہم نے تمہارے لئے زمین کو سکیڑ دیا تو یہ کلچر تھا عرب کی بودھ و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے جب ایک جگہ وستی عباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے اس لئے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک عربی شاعری کو مزاج عشق میں حصے لطیف میں حالانکہ وہ انپڑ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے سو سو شعر فلبدی پڑھ دیتا تھا فلبدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کی ہوتے تھے بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا حجیب لوگ تھے اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو حملیں تو وہ محفوظ رہے ان کے عربیت ان کے فطرت محفوظ رہی نہ ایرانی آسکے نہ اس میں رومن آسکے یہ یوسو کی بڑی دو طاقتیں تھیں نہ قیبتی آسکے جو مصر کی طاقت تھی تو اپنی فطرت میں تھے تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار اینا وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں ترجمہ نہیں عربی اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے پھر جب وہاں سے کسی اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا پرانی بستی پرانا منظر خیمے اور محبوب کا آنا جانا تو ایک دم ان کی زبان پھڑا کرتی تھی عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرال قیس کا ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے اور اسے اور وہ جسے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی تو وہ شاعر اپنا ایک قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے یہ شابان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں گزر ہوتا ہے بس اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچھے اینٹوں کے نشان ہیں خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں تو وہ اکدم پیچھے اس کے جھروں کے کھلتے ہیں ماضی کے اور وہ اکدم آواز لگاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کفا کفا رٹھر جاؤ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو کہ نبکی من ذکرہ حبیب ومنزل بسقت اللواء بین الدخول فحومل کہ ٹھر جاؤ تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں کہ فا ٹھرو نبکی من ذکرہ حبیب ومنزل تھوڑا ٹھرو محبوب اور معبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو جو سقت اللواء جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے پھر وہ آگے کا سیدھا چلتا ہے میں میں ایسے اشار سنا دیتا ہوں ترجمہ نہیں کفا ٹھرو ٹھرو کیا ہوا کنبک رونا ہے من ذکرہ حبیب ومنزل عشق پر معشوق پر جگہ پر اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر بسقت اللواء بین الدخول فحوملی فسوضیا فالمقرات لم یعف رسمها دمان سجدتا من جنوب و شمعلی ترابار الارعام فی غرصاتها فقیعانها کانہو حب فلفلی کانی غدات البین یوم تحملو لداس مرات الحی ناقف حندلی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وہ کہتا ہے جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنزل اس کی مثال میں دوں گا ہماری عورتیں پیاس کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تہاشا جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو تو حنزل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتمہ کہتے ہیں یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے تو وہ نکلتا ہے آنسو نکلتے ہیں تو اتنے خوبصورت تشبیل آیا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا نہیں جس صبح جدائی ہوئی اور رونے رخت سفر باندھا اور چلے مجھے یوں لگا جیسے میں کی کر کے ساتھ بکھری ہوئی حنزل کڑتمہ کی بیلوں سے کڑتمہ توڑ رہا ہوں تو جو عرب کی تعذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کڑتمہ توڑتے ہوئے کتنا ہاسوں نکلتے ہیں پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہا میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفم بہا صحبی علی مطیہم میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا ارے بھئی نہ رو نہ رو سبر کر سبر کر اور ان پاگلوں کو کون بتا میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رو لائے کہ میری شفا رونے میں ہے بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا کہ سارتر ہو گیا شابان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائیے عرب کی تحذیب بتائیے لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شابان رمضان کی تیاری ہے شابان رمضان کی تیاری ہے تو اس میں میرے بھائیوں ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بلکل چھوٹ جائے کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراں دے دیں ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں ہستہ ہستہ ادا کر دوں گا یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر گالی گلوچ کو چھوڑ کر ظلم و ستم کو چھوڑ کر اور رشوہ چور بازاری کھوٹ اس کو چھوڑ کر بھائیو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حرام میں کچھ نہیں رکھ گناہوں میں کچھ نہیں رکھ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں یہ میرا پورتہ ہے نا یہ ہے اسلام اور اس کے اندر یہ بنیان ہے یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی آمال ہیں اسلام تو سب کا ایک ہی ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ شَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ تو دین تو سب کا ایک ہی ہے آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بن گئے ہیں جنازے کے بعد دعا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے اتنی چھوٹی باتوں میں ہم علج گئے ہیں ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے اور کرونا ایک وبا اور وبال ہے ایک عذاب ہے ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے اور فرقہ واریت سے دیکھو میں اس ہاتھ جوڑتا ہے علماء سے بھی کہتا ہوں یہ دوبندی برلوی والا میدان جنگ بند کر دو یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کر دو یہ اہنفی مالکی شاہفی حملی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا ہم اللہ کے باستے امت بنیں اپنے ملک کی حفاظت کریں اگر ہم کوئی مصبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں تو بھائیو ہم اپنے رب کو پرمزان خوبصورت کر کے دکھائیں شابان اس کی تیاری ہے السلام